پیچھا ہو جائے تھوڑا کسان دیکھ پا رہے ہیں موکے کے اوپر کسان موجود ہے تو جی فیلال آپ ایس پی صاحب سے گئے تھے باتشیت کرنے کے لیے کیا کچھ باتشیت ہوئی وارتال آپ نے کیا کچھ نہ کچھ بتا پائیں گے جلہ اشار کی پوری کریم پہنچ رہی تھی خاپوں کے پردان اور سیونکت کسان مورچہ کے تمام نے تھا ایس پی صاحب نے بہت گوھر کے ساتھ ہماری بات سنی پورا ہمارے کو ٹائم دیا گا سارے پرکرن کے بارے میں بار بار کیوشن کر کے ساری بات پوچھی اور پوری طرح سنتوشت ہونے کے بعد سمسٹ پنچائت کو جلہ اشار کے خاپوں کے پردانی دی اور کسان مورچہ کو آسوست کیا آپ کو نیائے ملے گا آپ کے ساتھ کسی پرکار کا انیائے نہیں ہونے دیں گے تو پھر جو چوتیس پہلے کیس کیے گئے ہیں وہ کیا تھا اور تو باقی بات بتائیں میرا تو اتنی اپلا پڑی ہے جو ہماری کمیٹی کسان مورچہ اور خاپوں کے جو نیتا تھے ہماری ایس پی صاحب سے بہت بڑی آبات ہوئی ہے اور ایس پی صاحب نے بولیا نشپکس جانچ ہوگی اور کسی کے خلاب کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوگا ایس پی صاحب نے بہت بڑی آبات کری اور مورچہ کو پورا آسوست دیا بھائی نشپکس جانچ کریں گے اور جو کسان نیتا پر مقدمے درج کیے گئے ہیں اس کی نشپکس جانچ کر کے اور اس کو ہٹا دیا جائے گا بھائی بات تو وہ ہی آگی ہے کہ بھائی جو ہے اس کی نشپکس جانچ ہوگی اور اس کے جو خارج جتنے بھی کیس ہوئے ہیں چونتیس پر اگر یہ جو کیس کیے گئے ہیں اگر اس کیس کے اندر کسی یوز ویکتی کی اگر کوئی گلتی پائی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا ابھی تو یہ جو ہے کمپرومایز کے طور پر ہی جو کیا گیا ہے بھائی گلتی جو اس کی ہے یا اس کی ہے جو کس کی بھی ہے ٹھیک ہے نشپکس جانچ کرو اور اس کو جہا رفا دفا کرو کے اس کو ہنجی ویسے ایس پی صاحب نے مان لیا ہے کہ پرشاہ سن سے گلتی ہوئی ہے اور ہم سمجھوتا کر کے نولا اس کو نپٹان کریں گے اس بات کا اور بہت بڑی آ جواب تھا تمہاری گردیا آپ نے یہ بات کر دیجئے ایس پی صاحب نے مان لیا ہے کہ پرشاہ سن سے ہی گلتی ہوئی ہے ایسا ہے سپکس جانچ کی کوئی ایسی بات نہیں ہم نے اپنا پکس رکھا کہ پر ستر سال کے بڑھے کسی پولیس جانچ کی وردی نہیں پھڑا چکتے وہ مارے بارک ہے تو ایس پی صاحب نے مارے کو اشوشت کریا کوئی ایسی بات نہیں یہ سارا سارا پیچپ ہو جائے گا جی روی جی کیا کچھ بات چیت رہی اندر دیکھئے پورا ڈیپوٹیشن گیا سب گنمانے لوگ تھے ایس پی صاحب کو بتایا گیا کہ بہت ضروری ہے آمدولن کے لوگوں کا یونین کے لوگوں کا اور پولیس کا کمبینیشن بنا رہے سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں پولیس سرکار کے ایزنڈے پہ کام نہ کر کے اور زنتا کی سیوا کے لیے کام کرے اور اچھے کمبینیشن کے ساتھ کام کرے تاکہ کسی پرکار کا ٹکراو نہ ہو کسی پرکار کا لائنڈ اورڈر نہ بگڑے اور ہم نے اپنی طرف سے یہی بات رکھی ہے کہ یہ ایک رازنیتی سے پریریت ماملہ اور اس کا ترنت نپٹارہ ہو اگر ترنت اس کا نپٹارہ نہیں ہوگا تو آنے والے سمیں میں اس کے لیے ایک بڑا آندولن اسار کی دھرتی پر ضرور ہوگا جی آریے جی کو کورتے ہیں ایسا ہے جی ہم ایس پی صاحب سے ملے انہوں نے بات بہت اچھے سے سنی ہے اور ہم نے ان کو سپسٹ سندیس دے دیا ہے بڑی سیسٹ باسا میں کہ جو میٹر ہے جو جان بوجھ کے کیا گیا ہے ہمارے بزرگوں کے اوپر ہے اور جات یہ ویمنس سے نہ پھیلے اور کوئی بیواد نہ بڑے اس لیے اس کو یہیں سماعت کر دو اور نہیں تو بڑے آندولن کی تیاری ہے اس کے ہم ہسار کی درب سے شروع ہو جائیں اپنا سامان ایم آر پی پر نہیں ڈسکاؤنٹ پر لو اور ہسار میں ڈسکاؤنٹ کہاں مل رہا ہے یہ جانو سیل ٹرینڈنگ ڈاٹ کام پر وزیٹ سیل ٹرینڈنگ ڈاٹ کام پہلے کمپیر کرو پھر شاپ کرو فلال ایس پی صاحب کے ساتھ میں میٹنگ دی کسانوں کی اور سبھی کسان ایس پی صاحب سے مل کر آئے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ میں گلت کیا گیا چوتیس کسانوں کے اوپر کیس دائر کرنا جو ہے وہ کہنا کہیں پر گلت تھا اور باتچیت کر لیں گے کہ کتنا ایک گلت تھا پولیس پرشاہشن کی طرف بھی ہم لوگ باتچیت کرنے یہ جرور کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کسان دیکھ پا رہے ہیں موکے کے اوپر کسان موجود ہے تو جی فلال آپ ایس پی صاحب سے گئے لیں باتچیت کرنے کے لیے کیا کچھ باتچیت ہوئی وارتال آپ نے کیا کچھ نہ کچھ بتا پائیں گے جلہ اشار کی پوری کریم پہنچ رہی تھی گھاپوں کے پردان اور کسان مورچہ کے تمام نیتا ایس پی صاحب نے بہت گوھر کے ساتھ ہماری بات سنی پورا ہمارے کو ٹائم دیا گا سارے پرکرن کے بارے میں بار بار کیوشن کر کے ساری بات پوچھی اور پوری طرح سنتوشت ہونے کے بعد سمسٹ پنچائت کو جلہ اشار کے کھاپوں کے پردانی دی اور کسان مورچہ کو آسوست کیا آپ کو نیائے ملے گا آپ کے ساتھ کسی پرکار کا انیائے نہیں ہونے دیں گے تو پھر جو چوتیس پہلے کیس کیے گئے ہیں وہ کیا تھا اور تو باقی بات بتائیں میرا تو اتنی پلہ پڑی ہے جو ہماری کمیٹی کسان مورچہ اور خاپوں کے جو نیتا تھے ہماری ایس پی صاحب سے بہت بڑی آبات ہوئی ہے اور ایس پی صاحب نے بولیا نشپکس جانچ ہوگی اور کسی کے خلاب کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوگا ایس پی صاحب نے بہت بڑی آبات کری اور مورچہ کو پورا آسوست دیا نشپکس جانچ کریں گے اور جو کسان نیتا پر مقدمے درج کیے گئے ہیں اس کی نشپکس جانچ کر کے اور اس کو ہٹا دیا جائے گا یہی بات ہے بات تو وہ ہی آگئی ہے کہ بھئی جو ہے اس کی نشپکس جانچ ہوگی اور اس کے جو خارج جتنے بھی کیس ہوئے ہیں چونتیس پر وہ جو ہے تورت پروہ سے خارج کر دی گئے اگر یہ جو کیس کیے گئے ہیں اگر اس کیس کے اندر کسی اس ویکتی کی اگر کوئی گلتی پائی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا ابھی تو یہ جو ہے کمپرومائز کے طور پر ہی جو کیا رہا ہے بھئی گلتی جو اس کی ہے یا اس کی ہے جو کس کی بھی ہے ٹھیک ہے نشپکس جانچ کرو اور اس کو جہ رفہ دفا کرو کے اس کو ہنجی ویسے ایس پی صاحب نے مان لیا ہے کہ پرشاہ سن سے گلتی ہوئی ہے اور ہم سمجھوتا کر کے نولا اس کو نپٹان کریں گے اس بات کا اور بہت بڑی آ جواب تھا ہمارے گردیا آپ نے یہ بات کر دیجئے ایس پی صاحب نے مان لیا ہے کہ پرشاہ سن سے گلتی ہوئی ہے ایسا ہے اس بات کی کوئی ایسی بات نہیں ہم نے اپنا پکس رکھا کہ پر ستر سال کے بڑھے کسی پولیس آڑا کی وردی نہیں پھڑا چکتے وہ مارے بارک ہے تو ایس پی صاحب نے مارے کو آسوست کریا کوئی ایسی بات نہیں یہ سارا سارا پیچپ ہو جائے گا دیکھئے پورا ڈیپوٹیشن گیا سب گنمانے لوگ تھے ایس پی صاحب کو بتایا گیا کہ بہت ضروری ہے آندولن کے لوگوں کا یونین کے لوگوں کا اور پولیس کا کمبینیشن بنا رہے سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں پولیس سرکار کے ایزنڈے پہ کام نہ کر کے اور زندہ کی سیوہ کے لیے کام کرے اور اچھے کمبینیشن کے ساتھ کام کرے تاکہ کسی پرکار کا ٹکراؤ نہ ہو کسی پرکار کا لائنڈ اورڈر نہ بگڑے اور ہم نے اپنی طرف سے یہی بات رکھی ہے کہ یہ ایک رازنیتی سے پریریت ماملہ اور اس کا ترنت نپٹارہ ہو اگر ترنت اس کا نپٹارہ نہیں ہوگا تو آنے والے سمیں میں اس کے لیے ایک بڑا آندولن اسار کی دھرتی پر ضرور ہوگا جی آریے جی کو کورتے ہیں ایسا ہے جی ہم ایس پی صاحب سے ملے انہوں نے بات بہت اچھے سے سنی ہے اور ہم نے ان کو سپسٹ سندیز دے دیا ہے بڑی سیسٹ باسا میں کہ جو میٹر ہے جو جان بوجھ کے کیا گیا ہے ہمارے بزرگوں کے اوپر ہے اور جات یہ ویمنس سے نہ پھیلے اور کوئی بیواد نہ پڑے اس لیے اس کو یہیں سماپت کر دو اور نہیں تو بڑے اندولن کی تیاری ہے اس کے ہم اسار کی طرف سے شروع ہو جائیں موسیقی